بسم اللہ الرحمن الرحیم مادرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین آج سات مئی ہے دن ہے ہفتے کا اور سال دوہزار بائیس ناظرین خبر یہ ہے کہ عمران خان کو دوبارہ وزیراعظم پاکستان بننے کا فارمولہ پیش کر دیا گیا ہے دوبارہ وزیراعظم بننے کا یہ فارمولہ کیا ہے اور اس فارمولے کے مطابق عمران خان کو دوبارہ وزیراعظم پاکستان کا حلف اٹھانے کے لیے دوبارہ وزیراعظم پاکستان کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کون سی کڑوی گولی عمران خان کو نگلنا پڑے گی اور اس معاملے میں جنرل فیض حمید کا کیا کردار ہوگا کیا رول ہوگا اس موضوع پر آج کے اس پروگرام میں آپ ناظرین کے ساتھ گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ مارکیٹ میں اس وقت عمران خان کے دوبارہ وزیراعظم پاکستان بننے سے متعلق کیا دعوے کیے جارے ہیں اور کیا پیش گویاں کی جاری ہیں اس حوالے سے سب سے پہلے جو میں پریڈکشن آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے جارہا ہوں وہ پاکستان طریقہ انسان کے سینئر رہنما سینیٹر فیصل جوید خان کی جانب سے کی گئی ہے کل ناظرین سینیٹر فیصل جوید نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ چند ہفتوں میں عمران خان دوبارہ وزیراعظم پاکستان کا حلب اٹھا لیں گے یعنی جو پریڈکشن کی جاری ہے جو سینیٹر فیصل جوید دعویٰ کر رہے ہیں کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے جس میں شہباز شیف وزیراعظم پاکستان بن چکے ہیں حمزہ شہباز شیف پنجاب میں وزیراعظم کی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں یہ دونوں سیٹ اپ جو ہے وہ چند ہفتوں کے مہمان ہیں شہباز شیف وزیراعظم نہیں رہیں گے حمزہ شہباز شیف وزیراعظم پاکستان کا حلب اٹھا لیں گے یہ جو ناظرین سینیٹر فیصل جوید نے دعویٰ کیا ہے پریڈکشن کی ہے کل عمران خان کے میاں والی کے جلسے کے آغاز سے پہلے یہ ٹویٹ جو ہے سینیٹر فیصل جوید نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کیا اور اس میں مزید سینیٹر فیصل جوید نے یہ لکھا کہ آج میاں والی سے پاکستان تحریک انصاف ایک نئی تحریک کا آغاز کرنے جاری ہے اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین جو دوسرا سٹیٹمنٹ آیا جو دوسرا دعویٰ کیا گیا کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے جس میں شہباز شیف وزیراعظم بن چکے ہیں یہ سیٹ اپ نہیں رہے گا یہ دعویٰ پاکستان تحریک انصاف کے صافق و فاقی وزیر اور عمران خان کے ترجمان فواد چودری کی جانب سے کیا گیا فواد چودری کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ ناظرین کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں یعنی فواد بھائی کا یہ کہنا تھا کہ 20 مئی سے پہلے موجودہ جو حکومت ہے یہ ختم ہو جائے گی اور پھر انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی لکھا یہ بھی کہا کہ یہ جو شہباز شیف صاحب ہیں وہ مرکز میں یعنی قومی اسمبلے میں اکثریت کھو بیٹے ہیں تین ایسے ایمین ایس کی طرف نشاندہی کی ان کا نام نہیں لیا ان کا نام نہیں بتایا فواد چودری نے انہوں نے کہا کہ وہ حکومت سے الگ ہو چکے ہیں وہ حکومت کیا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہے اور ساتھ ہی اسی بیان میں فواد چودری نے یہ بھی کہا یعنی ایک طرف وہ کہہ رہے تھے کہ 20 مئی تک موجودہ حکومت ختم ہو چکی ہوگی لیکن اگلے بیان میں اگلے سنٹینس میں وہ کہتے ہیں کہ 20 مئی سے لے کے 29 مئی کے دوران جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جائے گا یعنی لانگ مارچ جو ہوگا پاکستان تریک انصاف کا اس کی تاریخ جو ہے کل کے بیان میں فواد چودری نے دی دی ہے کہ وہ 20 مئی سے 29 مئی کے دوران کی کوئی تاریخ ہو سکتی ہے اسی طریقے سے کل جب خان صاحب میاں والی کے جلسے سے خطاب کر رہے تھے وہاں بھی خان صاحب نے میاں والی کے عوام سے کہا کہ میں 20 مئی کے بعد آپ کو کال دوں گا آپ لوگوں نے اسلامباد پہنچنا ہے آپ نے آکے اس حکومت کو مسرد کرنا ہے اور نئے انتخابات کا تقاضہ کرنا ہے یعنی فواد چودری اور سینیٹری فیصل جوید کے جو بیانات میں مماثلت پائی جاتی ہے وہ موجودہ سیٹ اپ کے ختمے سے متعلق موجودہ سیٹ اپ کے ختم ہونے سے متعلق جو ہے وہ پائی جاتی ہے لیکن خان صاحب اور فواد چودری کے بیان میں جو مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ 20 مئی کے بعد جو ہے وہ لانگ مات کی کال دے دی جائے گی اب تیسرا جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ ختم ہو جائے گا یا نئے انتخابات کا اعلان ہو جائے گا وہ ناظرین شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے اور بڑے تھرٹننگ انداز سے انہوں نے نہ صرف دعویٰ کیا ہے بلکہ مطالبہ بھی کیا ہے کنٹرول ٹاور سے راولپنڈی سے شیخ رشید کا بیان کیا ہے وہ بھی آپ ناظرین کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں شیخ صاحب ناظرین اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ سیاسی حالات پر فوج خاموش نہیں ہے یعنی فوج سیاسی حالات جو اس وقت سیاسی استحقام ملک میں مظاہر پیدا ہوا ہے اس میں شیخ رشید کہتے ہیں کہ فوج خاموش نہیں رہے گی اور آگے کہتے ہیں کہ ایک غلط شارٹ جو ہے وہ سلپ میں کیچ ہو جائے گا اور آگے وہ کہتے ہیں کہ اداروں سے کہتا ہوں کہ اکتیس مئی سے پہلے انتخابات کا اعلان کر دیں یعنی وہ راولپنڈی سے فوج سے اپارہ سے کنٹرول ٹاور سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی غلط شارٹ کھیلا گیا اب ادنی غلط شارٹ حکومت نے کھیلنا ہے شہباز شریف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا راولپنڈی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو وہ سلپ میں کیچ آؤٹ ہو سکتا ہے یعنی اگر کوئی ایسی چال چلی گئی جو غلط ہو گئی غلط ثابت ہوئی تو وہ چال جو ہے وہ گلے بھی پڑ سکتی ہے وہ گلے کی ہڈی بھی بن سکتی ہے اور ساتھ ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کتیس مئی سے پہلے انتخابات کا اعلان کر دے جائے اچھا یہ جو تاریخوں کا اعلان کیا جا رہا ہے اس میں بڑی خاص بات ہے وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں کہ فواد چوہج صاحب کہتے ہیں کہ بیس مئی تک حکومت ختم ہو جائے گی سینیٹر فیصل جوید کہتے ہیں کہ چند ہفتوں کی حکومت مہمان ہے اور شیخ صاحب کہتے ہیں اور فواد صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ بیس مئی سے اکتیس مئی انتیس مئی کے دوران جہاں وہ لانگ مارچ کی تاریخ دے دی جائے گی اور شیخ رشید صاحب جہاں وہ اکتیس مئی کو انتخابات 31 مائی تک جہاں انتخابات کا اعلان کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں ان تاریخوں کے اندر یہ 20 مائی سے لے کے 31 مائی کے دوران ایسا کون سا کامل یقین ہے پاکستان تحریک انصاف کو ایسی کون سی انہیں امید ہے ایسی کون سی بنیاد ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے ہیں کہ خان صاحب دوبارہ آ جائیں گے موجودہ حکمران گھر چلے جائیں گے تو اس سے متعلق ساپی نجم سیٹی صاحب نے کچھ باتوں کو کلیر کرنے کی واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ نجم سیٹی صاحب نے کیا اندازہ لگایا ہے ان کی چڑیا کیا کہتی ہے وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیر کر کے جو اصل خبر فارمولے کی ہے کہ خان صاحب کو دوبارہ وزیراعظم پاکستان بننے کا کیا فارمولہ پیش کیا گیا اور کون سے کڑوی گولی عمران خان کو دوبارہ وزیراعظم بننے کے لیے نگلنا پڑے گی اس کی تفصیلات پر بھی آئیں گے لیکن نجم سیٹی ناظرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ جو پاکستان تریقین صاحب کا لانگ مارچ ہے اسے جنرل فیض حمیت مانیٹر کریں یعنی اگر اس بات میں حقیقت ہو تو یہ تو سیدھی سیدھی ایسی بات ہے کہ فوج کو آپ سیاست میں انوال کر رہے ہیں فوج کا تو سیاست میں کوئی کردار نہیں خان صاحب جو جلسوں میں کہتے ہیں کہ نیوٹرل جہر جانور ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے کسی کو نیوٹرل رہنے کے اجازت ہی نہیں دی بلکہ ٹھیک کہتے ہیں اللہ تعالی نے نیوٹرل رہنے کے اجازت نہیں دی کہ بدی کا ساتھ دینا ہے یا آپ نے سچائی کا ساتھ دینا ہے لیکن یہ جو دستور ہوتا ہے دستور علق سے بات ہے اب بدی کون ہے اور اس میں سچائی کون ہے اس بات کا فیصلہ خان صاحب نہیں کریں گے بدی اور سچائی کا فیصلہ اچھائی کا فیصلہ یا تو کسی فورم کے اوپر ہوگا کسی عدالت میں ہوگا کسی قاضی کے جانب سے کیا جائے گا یا پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا جائے گا خان صاحب خود سے یہ اتھارٹی نہیں بن سکتے خان صاحب یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اچھائی ہوں اور باقی جتنے میرے خلاف جو ہے میرے مخالفین ہیں وہ برائی ہیں اس طرح کا دعویٰ خان صاحب کر نہیں سکتے لیکن اگر ہم نے غریصی بات ہے کسی بھی ملک کو آئین اور قانون کے مطابق کی چلا جاتا ہے کیونکہ اگر آئین اور قانون نہ ہو تو اس ملک میں کوئی نظام نہیں ہوتا بلکہ جنگل کا نظام ہوتا ہے پھر جس کی جو مرضی ہوتی ہے من مرضی ہوتی ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور پھر ایسے ملک کو ملک نہیں کہتے ایسے ملک کی اندر انارکی ہوتی ہے انتشار ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی استحقام نہیں ہوتا نہ سیاسی استحقام ہوتا ہے نہ معاشی استحقام ہوتا ہے تو دستور میں اس نے لکھا گیا ہے کہ فوج کا اس میں کوئی کردار نہیں اور بانی پاکستان کی عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ قائدی اعظم کا پاکستان بنانا ہے تو قائدی اعظم کے پاکستان میں قائدی اعظم کے تھوٹس میں قائدی اعظم کے نظریات میں کسی ایک جگہ دکھا دیں کہ فوج کو سیاست میں مداخلت کی سیاست میں انٹروینشن کی اجازت دیگی ہو بلکہ قائد اعظم صاحب نے اپنے تقریر میں کہا تھا کہ جو فوج ہے اس کو اپنی بیرکوں میں ہونا چاہیے اور جو سیاسی فیصلے کرنے ہیں وہ عوام کے منتخب نمائندوں نے کرنے ہیں تو اگر عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس اتنی will نہیں اتنی طاقت نہیں فیصلے کا اختیار نہیں یا فیصلہ کرنے سے متعلق ان کے پاس thoughts نہیں ہے ان کے پاس ویجن نہیں ہے تو پھر ایسے لوگوں کو عوام کا منتخب نمائندہ بننے کا حق بھی حاصل نہیں لیکن برحال اصل موضوع کی طرف آتے ہیں تو نجم سیٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ خبریں یہ ہیں کہ جلد جو ہے جی اپنا فوج میں بہت ساری پوسٹوں پر تبادلے ہونے والے ہیں بہت سارے افسران ریٹائر ہو جائیں گے ان افسروں پر نئے لوگ جو ہے نئے افسران جو ہے وہ تائینات کر دیا جائیں گے اور دوسری جو وجہ بتائے گئے یہ جو بیس مئی سے اکتیس مئی کی بار بار تاریخیں دی جارہی ہیں اس کی وجہ یہ بتائے گی ہے کہ خان صاحب جو چاہتے ہیں کیونکہ نجم سیٹی صاحب نے دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ میں جنرل فیض حمید جو ہے اس لانگ مارچ کو مونیٹر کریں تو اس سے متعلق نجم سیٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ جلد جنرل فیض حمید جو کہ کور کمانڈر پشاور ہیں ان کا جی ایس کیو میں ٹرانسور کر دیا جائے گا انہیں جی ایس کیو میں کوئی اور ذمہ داریاں دی جائیں گی اور انہیں کور کمانڈر پشاور کے عہدے سے فارغ کر کے ہٹا کے جی ایس کیو جو ہے وہ کسی اور ذمہ داریوں پر بٹھا دیا جائے گا یعنی نجم سیٹی صاحب نے اس بات کا جو ہے وہ ایک اور خلاصہ پیش کیا کہ جو امیدیں خان صاحب کی ہیں ان امیدوں کے اوپر جو ہے وہ کچھ اور فیصلے ہونے والے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں جلد کا لفظ استعمال کیا ہے کوئی تاریخ نجم سیٹی نہیں دی لیکن یہ جو فارمولہ آپ کے ساتھ میں بتانے جا رہا ہوں کہ خان صاحب کو یہ فارمولہ دیا گیا ہے اس فارمولہ میں کسی قسم کا جنرل فیض امید کا تعلق نہیں ویسے بھی میری ایک ذاتی رائے جو ہے کہ جس طریقے سے فوج کے اثران کا آپ میڈیا کے اوپر نام لینا شروع ہو گیا ہے یہ لیا جا رہا ہے ماضی میں ایسا نہیں دیکھا گیا چاہے خان صاحب کے حکومت کے ساڑھے تین سال ہوں چاہے اس سے پیچھے کوئی آپ دور دیکھ لیں نواز شیف کا دور دیکھ لیں تو اس طریقے سے سرعام جو ہے وہ الزام بھی نہیں لگائے گئے نام بھی نہیں لیے گئے نواز شیف کی اکدو کا تقریر موجود ہے لیکن یہاں پر تو بار بار اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جنرل فیض امید کا نام لیا جاتا ہے اب اس میں پیچھے منشاہ کیا ہے انٹینٹ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو اندازہ ہے ہمیں بھی اندازہ ہوگا لیکن جو فارمولہ ہے جو خان صاحب کو پیچھ کیا گیا ہے اس فارمولے سے متعلق آپ کو بتا دیں کہ خان صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ دوبارہ سے وزیر ادھم پاکستان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اپنی سیاست کو چلانا ہوگا اپنی سیاست کو آگے لے کے چلنا ہوگا خان صاحب سے کہا گیا ہے کہ آپ جو سطیفے آپ نے دی ہیں وہ سطیفے سپیکر قومی اسمبلی راجہ فرویزہ شب نے مصرد کر دی ہیں تو بہتر یہ رہ گا کہ آپ قومی اسمبلی میں جائیں جا کے اپنی سیاست کریں اور جو حکومتی اتحادی ہیں جو آپ کو چھوڑ کے دوبارہ حکومت میں چلے گئے تھے اپسیشن کے ساتھ مل گئے تھے آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں منرف ارکان کے ساتھ بات کریں دوبارہ سے مجورٹی حاصل کریں آپ کی اتحادی آپ کے منرف ارکان اگر راضی ہو جاتے ہیں تو آپ شباشیب کے خلاف عدمات کی تحریک لے آئیں اور عدمات کی تحریک کے ذریعے جس طریقے سے آپ کو اٹھایا گیا آپ شباشیب کو ایک آئینی اور قانونی طریقے سے وزارت عظمہ کے عہدے سے اٹھائیں اور خود دوبارہ سے وزیر پاکستان کا حلب اٹھا لیں یہ ناظرین خان صاحب کو فارمولہ پیش کیا گیا ہے اب یہ کتنا آسان ہے کتنا مشکل ہے اگر آپ پوچن کر سکتی ہے تو خان صاحب ہی کر سکتے ہیں خان صاحب کے پاس بھی وہ علی نکوی ہیں یا پدنی کون سے نکوی ہیں جنہوں نے بائیس لاکھ ڈالر خان صاحب کو چندے میں دے دیئے تھے تو ایسی بہت ساری ایٹی ایمز خان صاحب کے پاس موجود ہیں اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے بگ گئے تھے تو اب بھی آپ کے لئے بگ جائیں گے اور خان صاحب کو جتنا عزیز ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو میرے خیال سے خان صاحب اس سے دریکھ نہیں کریں گے لیکن یہاں پر جو اور ڈیولپنٹس ہیں غالباً خان صاحب کو اس میں کچھ امید کی روشن نظر نہیں آرہی لیکن راستہ خان صاحب کے پاس یہی ہے اور جو انتخابات کی بار بار بات کی جاری ہے کہ الیکشن ہو سکتے ہیں فی الحال تو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آرے جو حکومتی اتحاد ہے اس کی جانب سے بار بار بیانات دیے جارہے ہیں کہ ٹینئور پورا قیادت کیا جائے گا لیکن بہرحال الیکشن جو بھی ہجب بھی ہوں گے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس سال تو الیکشن نہیں ہوں گے جنوری میں ہو سکتے ہیں اگلے سال فرمی میں ہو سکتے ہیں اس سے پہلے انتخابات کا جو ہے وہ کسی قسم کا امکان نظر نہیں آتا ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب اگر یہ فارمولا ایڈاپٹ کر لیں اس پر اگر چل نکلیں تو خان صاحب کے لیے دوبارہ حضیر اظم پاکستان بننے کا راستہ جو ہے وہ اور قانونی راستہ کے ذریعے دوبارہ آپ وزیراعظم پاکستان بن جائیں آپ سے زیادہ چاہیں گے اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر و دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ